بسم اللہ الرحمن الرحیم سیز فائر پر راوی ہو چکے ہیں جو ایتھنک آرمینینز ہیں نگورنو کرباغ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں ماف کر دو گھٹنوں پر بیٹھ چکے ہیں لیکن ایک بندہ ابھی بھی ایسا ہے جس نے سرنڈر نہیں کیا جو گھٹنوں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے آرمینیا کے پرائم نیسٹر نکل پشنیان ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے گھٹنوں پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن بہت جلد میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ب زماندہ بھی گھٹنوں پر بیٹھے گا اس کی وجہ میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ایک انٹریویو کے دوران رشا کی صدر ولادمیر پتن سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا پتن کی ڈکشنری میں مافی بھی ہے تو رشا کی صدر ولادمیر پتن نے کہا تھا کہ بلکل اگر جرم قابل مافی ہو تو پھر اس کی مافی بھی ملتی ہے تو اینکر نے سوال کیا تھا کہ کونسا ایسا جرم ہے جس کی مافی پتن کے ڈکشنری میں نہیں ہے تو رشیہ صدر بلادمر پتن نے جواب دیا تھا کہ بیٹریل دھوکہ ایسا جرم ہے جس کی مافی پتن کے ڈکشنری میں نہیں ہے یہ افغانی پروہوجن کے مثال ہمارے سامنے ہے اب یہ دوسری مثال آرمینیا کے پراننسٹر نکل پشنیان کی بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے لیکن پہلے میں آپ کو آدھر بجان کے آپریشن کی ڈیٹیلز بتا دوں شورٹ سا آپریشن تھا نوے جو سیٹلمنٹس ہیں نوے جو پوسٹس ہیں وہ آدھر بجان کے ڈیفنس منسٹری کے جانب سے سٹیٹمنٹس سامنے آئی کہ ہم نے اپنے آپریشن کے دوران جو شورٹ سا آپریشن تھا اس کے دوران ہم نے نوے جو انسٹالیشنز ہیں جو ملٹری انسٹالیشنز تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان کو ہم نے کنٹرول کر لیا نگورنو کرباغ کے اندر لیکن کیجویلٹیز نہیں بتائیں آدھر بجان کی جو ڈیفنس منسٹری ہے انہوں نے کیجویلٹیز نہیں بتائیں لیکن جو ایتنک آرمینینز ہیں ان کی جانب سے جو ڈیٹا جاری کیا گیا ہے ایتنک آرمینینز نے بتایا کہ بتیس ہلاکتیں ریپورٹ ہوئی ہیں ڈیڑھ سو جو زخمی ہیں وہ ہسپتالوں میں منتقل ہیں اور ان میں سے پچاس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ سویلینز بھی ہیں لیکن آدھر بجان کی جانب سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپریشن کنڈکٹ کرنے سے قبل اناؤنس کیا گیا تھا کہ سویلینز نگورنو کرباغ کو خالی کر دیں لیکن ایتنک آرمینینز نے سویلینز کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور یہ ویڈیوز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ آدھر بجان کے ڈیفنس منسٹری کی جانب سے جاری کی گئی ہیں دہشتگرد بھی تھے انہوں نے اپنے ٹھکانے بھی بنا رکھے تھے اور سویلینز کو یہ ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر رہے تھے لیکن آدھر بجان نے بہت ٹائملی یہ آپریشن کنڈکٹ کیا اور ایک مثال قائم کی آدھر بجان نے کہ انٹرنیشنل لاوز ایمپلیمنٹ نہ ہونے کا رونا رونے والے جو ممالک ہیں وہ بزور بازو طاقت استعمال کرتے ہوئے دوسری دفعہ آدھر بجان کے صدر الہام علیف نے یہ دوسری دفعہ مثال قائم کر کے دکھایا دیگر ممالک کو کہ اس طرح سے قوانین کو ایمپلیمنٹ کروایا جاتا ہے کہیں پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اندھی بھی ہے اور بحری بھی ہے وہ نہیں سنتی تو آپ کے پاس اگر طاقت ہے ایمان ہے تو آپ ان قوانین کو ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں اب آدھر بجان کے صدر الہام علیف کو جب آرمینیا کی جانب سے یورپ کی جانب سے فرانس کی جانب سے امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ یہ آپریشن بند کر دیں تو آدھر بجان کے صدر الہام علیف نے جواب دیا تھا کہ بلکل میں یہ آپریشن بند کر دوں گا لیکن ایک ہی صورت ہے سرنڈر کر دو ہتھیار ڈال دو اب آدھر بجان کے دیفنس منسٹری نے یہ بتایا کہ جو نگورنو کرباخ کے ایتھنک آرمینینز ہیں وہ راضی ہو چکے ہیں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے سیز فائر پر وہ راضی ہو چکے ہیں اور جو بھاری اسلحہ ہے وہ بھی آدھر بجان کے دیفنس منسٹری کے سپرد کیا جائے گا ایتھنک آرمینینز کی جانب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نگورنو کرباخ کے اندر بھاری اسلحہ بھی تھا اب یہ اسلحہ جب آدھر بجان کے دیفنس منسٹری کے پاس آئے گا تو پتا چلے گا کہ کس ساخت کا اسلحہ تھا جو یہاں پر ایتھنک آرمینینز کے ہاتھوں میں تھا سالسی کس نے کی میں آپ کو بتا دوں کہ سالسی کی ہے رشیہ کے پیس کیپرز نے رشیہ کے پندرہ سو پیس کیپرز نگورنو کرباخ کی دوسری جنگ ختم ہونے کے بعد جو معاہدہ تیپ آیا تھا اس میں یہ بھی تیپ آیا تھا کہ رشیہ کے پیس کیپرز یہاں پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے موجود رہیں گے لیکن آرمینیا کے پرائم نسٹر نکول پشنیان نے گزشتہ ہفتے ایک انٹرویو دیا اور آرمینیا کے پرائم نسٹر نکول پشنیان جذبات میں اتنا زیادہ بہ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو رشن پیس کیپرز ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ ڈمیاں ہیں جو یہاں پر کھڑی کر دی ہیں رشیہ کے صدر ولادمر پتن کا کوئی کردار نہیں ہے ایتنک آرمینینز کو محفوظ بنانے کے لیے رشیہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہا رشیہ اپنے جو معاملات ہیں ان میں اتنا زیادہ انوالف ہو چکا ہے یہ نکول پشنیان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں لائیو ٹیلویجن پر بیٹھ کر نکول پشنیان نے رشیہ کے صدر ولادمر پتن پر اور جو پیس کیپرز رشیہ کے یہاں پر تینات ہیں ان کو کریٹسائز کیا تھا آڑے ہاتھوں لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کی یہاں پر موجودگی کا نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ایتنک آرمینینز کو کوئی فائدہ ہے تو پھر رشیہ کے صدر ولادمر پتن نے دکھا دیا اپنے پیس کیپرز کو تیس گھنٹوں کے لیے سائیڈ پر کیا اور آرمینیا کے پرائم منسٹر نکول پشنیان کو بتا دیا کہ جن ممالک کے ساتھ تم ملٹری ڈریلز کنڈکٹ کر رہے ہو یا پھر نیٹو ممالک امریکہ کے ساتھ تم پینگیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو اب مجھے بتاؤ کہ کہاں ہیں وہ تمہارے نئے اتحادی وہ تمہارے نئے دوست میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی کے دن دس روزہ جو ملٹری ڈریلز سٹارٹ ہوئی تھی آرمینیا اور امریکہ کی وہ آج ہی کے دن اختتام پذیر ہو گئیں سکیجول یہی تھا کہ آج ہی کے دن ان ملٹری ڈریلز نے اختتام پذیر ہونا تھا امریکہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آرمینیا کے اندر ٹینشنز دیکھتے ہوئے یہ جو سکیجول ہے آپ کی ملٹری ایکسرسائزز کا ان میں کوئی تبدیلی ہوگی تو امریکہ نے کہا کہ بلکل بھی تبدیلی نہیں ہوگی ہماری جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں وہ آج اختتام پذیر ہونا تھی اور آج ہی اختتام پذیر ہو جائیں گی تو آرمینیا کے وزیر آدم نکل پشنیان کو رشیہ کے صدر بلادمیر پتن نے ایک ہلکا سا ہنٹ تو دیا ہے کہ تم سی ایس ٹیو کے ممبر ہو اس لیے تم محفوظ تھے تین سالوں سے جب سے نگورنو کرباغ کی دوسری جنگ ختم ہوئی تب سے آزربجان کے اطرازات تو سامنے آ رہے تھے لیکن رشیہ کی جانب سے میڈییشن کی جا رہی تھی رشیہ محول کو تھڑنا کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آرمینیا رشیہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مل کر جو سی ایس ٹیو کے ممبر کنٹریز ہیں وہ میرے ساتھ مل کر آزربجان پر چڑھائی کر دو آزربجان پر حملہ کر دو اور نگورنو کرباغ مجھے واپس لا کر دے دو رشیہ کی صدر ولاد مہر پتن نے کہا تھا کہ انٹرنیشنلی نگورنو کرباغ آزربجان کا علاقہ ہے سی ایس ٹیو کے جس آرٹیکل کا ذکر آرمینیا کے وزیراعظم کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک ملک پر حملہ تمام کے تمام اتحادی کٹھے ہو کر پھر اس ملک کو جواب دیں گے تو رشیہ کی صدر ولاد مہر پتن نے کہا تھا کہ وہ آرٹیکل یہاں پر implement اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آرمینیا پر حملہ آزربجان نے نہیں کیا آزربجان نے اپنے علاقے حاصل کرنے کے لیے نگورنو کرباغ اور اس کے اطراف جو سات علاقے تھے وہ حاصل کرنے کے لیے آزربجان نے حملہ کیا ہے اپنی ہی territory پر حملہ کیا ہے جس پر تم قابض تھے گزشتہ تیس سال سے اس لیے وہ آرٹیکل یہاں پر implement نہیں ہوتا لیکن آرمینیا کے پرائم نسٹر نکل پشنیان کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے نیکٹو سے یورپین یونین سے پینگیں بڑھانا سٹارٹ کر دیں تو پھر یہ میسج دینا آرمینیا کے پرائم نسٹر نکل پشنیان کو یہ میسج دینا رشے کے صدر ولادمار پتن کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ اس سینسٹیو وقت کے اندر اگر سی ایس ٹی او کا یہ میمبر جو کہ ٹوٹتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے اگر یہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا تو پھر ایک بہت بڑا دھجکہ روس کو یوکرین جنگ کے اندر بھی لگتا ان ممالک کی جانب سے جو آرمینیا کو توڑنے کی کوشش ہر ممکن کوشش کر رہے تھے تو آرمینیا کا سوفوئر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ اقدام بہت زیادہ ضروری تھا لیکن آرمینیا کا سوفوئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا آرمینیا کے پرائم نسٹر نکل پشنیان نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہے یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ تیہ کیا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ رات کے روز یعنی کہ کل یہ سیز فائر ایگریمنٹ تیہ کیا جانا ہے ایک سائیڈ پر آزربجان ہوگا دوسری سائیڈ پر نگورنو کرباہ کے ایتھنک آرمینینز ہوں گے اور درمیان میں رشا کے پیس کیپرز ہوں گے رشا کے اوفیشلز ہوں گے جو ان دونوں پارٹیوں کے درمیان سیز فائر معاہدہ تیہ کروائیں گے تو آرمینیا کے پرائم نسٹر نے اپنی قوم کو کہا کہ میں اس سیز فائر کا حصہ نہیں ہوں میں اس ایگریمنٹ پر نہ ہی دستخط کروں گا نہ ہی میں راضی ہوں یہ آزربجان کا اور ایتھنک آرمینینز کا معاملہ ہے ایتھنک آرمینینز جانے اور آزربجان جانے اس طرح سے آرمینیا کے پرائم نسٹر کی جان تو نہیں چھوٹتی بہت زیادہ مظاہرے آرمینیا کے اندر آرمینیا کے دار الحکومت یرون کے اندر بہت زیادہ مظاہرے اس وقت چل رہے ہیں اور مظاہرین نہ صرف آرمینیا کے پرائم نسٹر نکل پشنیان سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ آرمینیا کو غیرت دلوانے کی کوشش یہ تصویر دیکھئے کس طرح سے آرمینیا کے فوجیوں کو یہ جو شہری ہے آرمینیا کا وہ غیرت دلوانے کی کوشش کر رہے کہ یہاں پر ہمیں روکنے کی بجائے جاؤ اور وہاں پر ایتھنک آرمینینز کو محفوظ کرو آزربیجان کی فورسز کا مقابلہ کرو یہاں پر انہیں پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہے جو احتجاج کرنے والے آرمینی ہیں انہیں پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جا رہے لیکن مظاہرے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آرمینیا کے اندر اب نکل پشنیان نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ سیز فائر کل ہو جائے گا جمعیرات کے روز ہو جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ سیز فائر قائم رہے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ نگورنو کرباخ کی جو دوسری جنگ تھی اس کے دوران ایک درجن سے زیادہ سیز فائر معاہدے تو مجھے بھی یاد ہیں لیکن یہ جو ایتھنک آرمینینز ہیں ان کے پتہ نہیں خون میں یہ بات ہے کہ سیز فائر معاہدہ تو یہ تیہ کرتے ہیں لیکن صرف تیاریاں کرنے کے لیے اس کے بعد دوبارہ سے ان کی جانب سے تخریب کاریاں فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن جس طرح کا آپریشن آذر بیجان نے کنڈکٹ کیا اور نوے جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو آذر بیجان نے کنٹرول کر لیا بھاری اسلحہ بھی یہ ایتھنک آرمینینز آذر بیجان کے حوالے کرنے والے ہیں تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آرمینیا کے پرائم نیسٹر جو امید لگائے بیٹھے ہیں آرمینینز سے جو ایتھنک آرمینینز ہیں ان سے کے دوبارہ سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی تو یہ امیدیں بھی نکل پشنیان کی ٹوٹنے والی ہیں کیونکہ اس دفعہ پکا کام کیا ہے آذر بیجان نے تمام اسلحہ گولہ بارود تمام جو پوسٹ ہیں وہ تباہ کر چکا ہے آذر بیجان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر آرمینیا مدد نہ کرے ایتھنک آرمینینز کی تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیز فائر معاہدہ ٹوٹے اور ایتھنک آرمینینز اپنے بحاف پر آذر بیجان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں اور آرمینیا اگر پیچھے اسی طرح بیٹھا رہتا ہے اور میدان کے اندر نہیں آتا اور تخریب کاریاں کچھ چالنے چلنے کی پلاننگ کرتا ہے تو پھر یہ معاہدہ اسی طرح سے قائم رہے گا اگر یہ معاہدہ ٹوٹتا تھا تو اس کی وجہ آرمینیا تھا کہیں نہ کہیں لیکن اب آرمینیا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا آرمینیا کے نئے اتحادی اپنے ملٹری ڈریلز کنڈکٹ کرنے کے بعد سمان پیک کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں اور رشیا نے آرمینیا کو ایک سوفٹ سا میسج دے دیا ہے کہ سی ایس ٹیو کی چھاؤں میں تم محفوظ تو ہو اور یہ بات اب تمہیں سمجھ آگئی ہوگی آذر بیجان نے 23 گھنٹے کے اندر جو کچھ کیا آرمینیا کے ساتھ ایتنک آرمینینز کے ساتھ اور جو رشن پیس کیپرز تھے وہ سائیڈ پر ہو گئے 23 گھنٹوں کے لیے تو آرمینیا کے پرائم نیسٹر کو میرا خیال ہے کہ آرمینیا کے پرائم نیسٹر کا سوفوئر بہت جلد اپ ڈیٹ ہو جانا ہے اور انہوں نے اس معاہدے کے اندر ایک پارٹی بن جانا ہے لیکن ابھی بھی پکچر ختم نہیں ہوئی نگورنو کرباخ کے جو تنازعہ ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکٹڈ اور کمپلیکس اس لیے ہے کیونکہ تنازعہ آج کا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ صدیوں پرانا یہ تنازعہ ہے جب آرمینیا کی ایک ایمپائر ہوا کرتی تھی تو اس کے اندر ایک پروونس تھا آٹھ سخ نام کا اور یہی وہ علاقہ ہے جو کہ آرمینیا کی ایمپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا یہاں پر ڈیفرنٹ جو ایمپائرز ہیں انہوں نے رول کیا اس علاقے کو اور چلتے چلتے بہت لمبی چوڑی ہسٹری ہے ہسٹری میں چلے گئے تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی چلتے چلتے خیر یہ سوویٹ کا جب حصہ بنا نگورنو کرباخ تو ریشنز تھے سوویٹ کے حکمران تھے جنہوں نے نگورنو کرباخ کو آذر و جان ایس ایس آر کے اندر شامل کر دیا تھا پھر جب سوویٹ ٹوٹنے لگا تو پھر یہ نگورنو کرباخ کے جو لوگ ہیں آٹھ سخ کے جو لوگ ہیں انہوں نے دوبارہ سے آذر و جان سے ایک جنگ کی تھی گورنو کرباخ کی پہلی جنگ تب ہوئی تھی اور آرمینیا نے ایتھنک آرمینینز کا ساتھ دیا تھا اور یہ جنگ آذر و جان کو جو پہلی کرباخ کی جنگ ہے وہ آذر و جان کو ہرا دی تھی تو بہت زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکٹڈ قسم کا تنازعہ ہے اب اس کے اندر ترکیہ اور ایران کی انوالمنٹ جو کوریڈورز میں نے آپ کو بتایا اس کی وجہ سے بھی یہ تنازعہ اور زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکٹڈ ہو چکا ہے اور رشیہ اس تنازعہ کو کس طرح سے مکمل طور پر اس تنازعہ کو کس طرح سے باتچیت کی ٹیبل پر حل کرتا ہے ایران کے اطرازات ازر و جان کے اطرازات ترکیہ کے اطرازات آرمینیا کے اطرازات ایتھنک آرمینینز کے اطرازات کو کس طرح سے رشیہ دور کرتا ہے اور بیچ میں جو پارٹی گند گھولنے آ چکی ہے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا رشیہ کے لیے کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے کل جو مذاکرات ہوں گے ان پر بھی نظر رکھیں گے اور ازر و جان کے صدر الہام علی اف قوم سے خطاب کر رہے ہیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ازر و جان کے صدر الہام علی اف قوم سے خطاب کر رہے ہیں ازر و جان کے صدر کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے ازر و جان کے صدر نے اس امپورٹن سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ جو ایتنک آرمینینز ہیں نگورنو کرباخ کے وہ امن امان کے ساتھ سکون کے ساتھ ازر و جان کے اندر رہ سکتے ہیں جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پر عبادت کریں اپنی زندگی گزاریں لیکن یہ تقریب کاریاں اگر کی تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ گھنٹوں کے اندر ہم نے آپ کو مثال دے دی ڈیمو دکھا دیا اب اگر آزر و جان کے صدر کی آفر کو تسلیم کرتے ہیں ایتنک آرمینینز تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ کا علاقہ آپ کے پاس ہے آپ کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ایک اچھی زندگی آپ آزر و جان ایک سٹروم کنٹری ہے آرمینیا کے مقابلے میں تو آپ ایک اچھی زندگی آزر و جان کے اندر بھی گزار سکتے ہیں لیکن آرمینیا اور اس کے جو نئے اتحادی ہیں وہ ایسا ہونے تو نہیں دیں گے کہ رشیہ سکون سے رہ سکے رشیہ کے بیک یارڈ کے اندر یہ ٹینشنز آنے والے دنوں میں بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا ہے ہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی websites کسیتا ہے بس طرف موسیقی کسیتا ہے موسیقی کسیتا ہے